لاہور نے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر دو میں نئی ٹرف بچھانے کا کام تاخر کا شکار ہو گیا مئی دوہزار سولہ میں ٹرف بچھانے کے لیے تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا تھا تاہال پائپ لائن بھی نہیں بچھائی جا سکی بتا رہے ہیں راناز اس سے موجود ہوں نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر دو پر یہاں پر نئی ٹرف بچھانے کے لیے مئی دوہزار سولہ میں تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا تھا تقریباً چار سے پانچ ماہ ہونے والے ہیں یہ گراؤنڈ اب تک جو ہے مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکی ہے لیکن کہا گیا تھا کہ چار سے پانچ ماہ بعد جو ہے یہ گراؤنڈ کھیلنے کے لیے دستیاب ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے اس گراؤنڈ میں اب تک جو تعمیراتی کام ہے وہ ہی مکمل نہیں ہو سکا ہے نہ ہی نئے ڈریسنگ روم اب تک مکمل ہو سکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کھدائی کا کام کیا گیا تھا نکاسی آپ کا نظام بشانے کے لیے وہ بھی اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے جبکہ یہاں پر جو اس کے لیے نئی ٹرف خیزنی تھی اس گراؤنڈ کے لیے وہ بھی اب تک نہیں خیزنی گئی جس کے باعت جو ہے یہاں پر جو کھلاری کھیلتے تھے انہوں میں خیلات کا شکار ہے نیٹ ایجی سپورٹ ظلفکار گھنمن نے عوضہ کا چارج سنبال لیا ہے اور وہ خود حاکی کے پلئر رہے ہیں اس لئے کھلاری پر امید ہے کہ یہ گراؤنڈ جلد از جلد مکمل ہوگی اور یہاں پر نئی ٹرف بچھے گی اور جو اکیڈمیز یہاں پر ٹریننگ کرتی تھی پہلے انہیں دوبارہ موقع ملے گا یہاں کھیلنے کا اور جو بچے ہیں وہ حاکی کھیل کر جلد جو ہے پاکستان ٹیم میں شامل ہو کر رانہ آزار شکریہ آپ